دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو اکیس تحریف کو وہ آیا بائیس کو میں آیا سو اکیس ہی کو میں آیا میں بھی اکیس کو یہ آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں دلیہ عدالتوں میں بہت نظر آ رہے ہیں چلے کے اثرات ہیں ختم نہیں ہو رہے یہ سردار رازے چلے میرے بھائی ہیں یہ ان کی مہنتوں کا نتیجہ ہے کہ کیس کوئی ضرورت سے زیادہ ہی میرا خیال ہے ہو گئے ہیں اور آج جو اعتراض لگایا گیا تھا وہ سردار رازق صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے وہ اور رول کر دیا اور امید ایک لگے گا میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فرصہ ہو کہ میرے خلاف کیونکہ وہ ایسی جگہ پر کیس ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کیے گئی ہیں چلہ کے دوران جو شیر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلہ میں نے نہیں دیکھا چون کو کس کس شہر کا میں نام نہیں اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد کے ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی الیکشن سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کدھر جا رہی ہے دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن اعترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہ ultimately پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے ادارے جو ہیں وہ قابل اعترام ہیں بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سکتا ہے دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشیخ خاموش ہے سو اکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا سو اکیس ہی کو میں آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشیخ میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز انٹ اکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں